سی بی اے ری وائنٹ کی آج کی اس ایسیوٹ کے اندر ملے گا ٹکی ٹاکی کا ہوا انڈیا میں بہن اور انڈیا کے ٹک ٹاک کے جواب میں پاکستان نے کر دیا پب جی کو بہن فاسٹ یونیورسٹی کے میمرز کے خلاف مینجمنٹ نے کیا اعلان چاک مفت کی ایپ نے بنایا ہم سب کو پروفیشنل گرافک ڈزائنر اگزیم میں پرچی کی مدد سے پاس ہونے والے ہمارے پائلٹس حلیمہ سلطان زیرو کی بورڈ جہادیز ون کرکیٹرز کے نقلی کرونے � بیسٹ اور بہت کچھ لیکن سب سے پہلے میری طرف سے اور ہماری پوری جی سی بی آرمی ہے ان کی طرف سے ایک شاندار سلوٹ ٹو دیس بریف سولجرز اور وہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے کراچی سٹاک ایکسچینج اٹیک کو ناکارہ بنانے کے لیے سب سے پہلے بات کریں گے اس صدی کے شاید سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے بارے میں جو میری اکل سے تو باہر ہے پاکستان میں پب جی جو ہے وہ بین ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پب جی ہی ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں مہنگائی سے مر رہے ہیں کرونا سے مر رہے ہیں لیکن پریارٹی ہمیشہ سٹریٹ ہی ہونے چی اور وہ ہے ویڈیو گیمز اگر کسی نے خودکشی کر لی اور اس لوجک کے اوپر جو ہے اس گیم کو بین کیا جا رہا ہے تو بہت سے ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوز جو ہیں وہ اتنا زیادہ پریشورائز کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو کہ وہ بھی یہ حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا اس پردہ سے ہم ایڈوکیشن کو بین کرتے ہیں کہہ رہیں گے جی بہت زیادہ ایڈکٹیف تھی یہ گیم تو یار ویسے کون سے ہم بہت زیادہ ہلدی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہی ہوتے ہیں اگر کوئی بھی چیز کو ہم بہت زیادہ یوز کریں گے تو وہ تو ہمیشہ نقصان دے ہی ہو جائے گی اس کی مثال تو برگرز بھی ہی ہیں اگر آپ برگرز کو بہت زیادہ کھانا شروع ہو جائیں گے یا جنگ فوڈ کو بہت زیادہ کنزیوم کریں گے تو وہ بھی نقصان دے ہی ہے ان کو بھی بین کر دیں یہاں پر بات آ جاتی ہے ہماری پروریشکی ہے ہمارے پیرنٹس کی کے کم از کم ان کو اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ کیا چی پوری وہ تو کبھی ہو گا نہیں ہمارے تو پیرنٹس کو پتا بھی نہیں کہ ویڈیو گیم کے اوپر جو ایک ایج فلٹر بھی ہوتا ہے ہر ویڈیو گیم کے اوپر ایک بڑا بڑا نمبر لکھا ہوا تھے جس کے لئے یہ بتایا جا رہا تھے کہ کتنے سال کے بچوں کے لئے سوٹے بل ہے اور اسے کم عمر کے بچے نہیں کھیل سکتے ہماری پوری عوام جو ہے وہ جی ٹی اے فائی کھیل رہی ہے جس کے لئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ دھندا کرنے والی خ چلو اور کچھ ہو نہ ہوں ہماری امیہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے بہت زیادہ قابل ہو جائیں گے اور بڑا پروڈکٹیف اسم کا کام کریں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ پہلے ایک ویڈیو گیم کو چار گھنٹے دے رہے تھے تو اب چار ویڈیو گیمز کو ایک ایک گھنٹہ دے دیں گے بات وہی پی رہی بیسے بہترین قسم کا رشتہ قائم ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کی یوت جو ہے ان کے بیچ میں کیونکہ انڈیا کے اندر جب ٹک ٹاک بین ہوا تھا تو پاکستان کی وہ ساری عوام جو ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈر گئی اور اب جب پاکستان کے اندر پبجی بین ہوا تو انڈیا کے اندر وہ ساری عوام جو ڈیجیٹل فوجی بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈر گئی انڈیا گورنمنٹ نے بین کر دیا ٹک ٹاک کو اور بارڈر پر تینشنز کے علاوہ یہ ریزن بنایا ہے کہ یہ اپلیکشن جو ہے وہ آپ کا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ کلیک کر کے چائنیز گورنمنٹ کو بھیجے بات تو میرے خواہر میں سارچی کیونکہ یہ بات اس سے پہلے بہت سے انٹرنیشنل بلوگز بھی ہائیلائٹ کر چکے لیکن سوال یہ کہ آخر ڈیٹا جا کیا رہا ہے چائنیز گورنمنٹ کے پاس کیا ڈیٹا یہ ہے کہ ٹیلکم پاؤڈر کی پھوکوں میں سے سلو موشن کے اندر خواتین جو ہے وہ میک اپ میں لپٹی ہوئی نکل رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کے جرمن شپٹ کے رنگ والے جو ہیں وہ ہیر سٹائل ہوئے ہوئے ہیں سلو موشن میں ٹکھنوں سے اوپر کی ہوئی ٹائٹ پینٹوں والے لونڈیں میں تو جب بھی ٹک ٹاک دیکھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ایک گھٹنا زمین پر رکھے اپنے لیسز باندھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی اس کی گرل فرینڈ یا بوائی فرینڈ جو ہے وہ اڑا کے لیے جاتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب ڈیٹا کا آخر چائنہ کرے گا کیا ٹک ٹاک تو بند ہوگے لیکن انڈیا والوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کا ٹی وی کے اوپر ٹک ٹاک سٹار بیٹھا ہوئے نا اس کا کچھ کرو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی گانجا کا نام لے کے نا ہرا دنیا کوٹ کے بیچ رہا ہے جس کو یہ ساڑ ساڑ کے پھونک رہا ہے اور جو دھوہا ہے نا وہ اس کے پیپڑوں میں جانے کی بجائے اس کے دماغ کے پر جم گیا ہے اس کو کوئی بریک دے دے یا اس کو تھوڑے سے کے لیے چھوٹی دے دو یا پھر اس کو کہو کے ناک کو پکڑ کے جو ہے نا زور سے سانس لے تاکہ کانوں سے تھوڑا وہ دھوہا نکلے وہ ہوتا ہے نا لڑکی آپ سے پین مانگ لیتی اور آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ شادی کی مورد بھی نکلنا شروع رہی تھی بیسے ہی کچھ ہوئے اس بیچارے کے اندر جو ہے اس بین کے بعد سے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس قوم کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ ایک گرافک ڈزائنر بھی بن چکا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی بائیو کے اندر گرافک ڈزائنر بھی نکال دیں کیونکہ ٹک ٹاک والے تو پہلے ہی ڈانسرز اور ایکٹرز ہیں انسٹرگرام والے موڈلز یوٹیوب والے جو ہیں وہ آن لائن بولینگ کے ایکسپرٹ ہیں اور پب جی والے جو ہیں وہ پروفیشنل فوجی پہ جیدر دیکھو پیلی پیلی جو ہے یہ پکچرز جو ہیں وہ ہر کس نے اپلوڈ کیوئی ہیں وہ کچھ سال پہلے وہ ایک پریزوہ نام کی ایک اپلیکیشن آئی تھی اس میں بھی پکچرز جو ہیں سب ڈال کے پیکاسو بنے رہے تھے اور یہ جو فوٹو لیب ہیں یہ اسی کا کوئی دوسرا جنم ہے ویسی دوسرے جنم کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہر کچھ سالوں کے بعد جو نے ایک اپلیکیشن دیا وہ دوسرا جنم لے کے دوبارہ آ جاتی وہ دوبارہ سے وائرل ہو جاتی وہ وائنز آیا تھا پھر وہی ٹرینڈ دوسرا جنم لے کے میوزیکلی بنا اور پھر وہی ٹرینڈ تیسرا جنم لے کے ٹک ٹاک بن گیا ہماری کی بورڈ جہادیوں کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ کی میند جو ہے وہ اب رنگ لائے چکی مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حلیمہ سلطان جو ہے انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر ایک مچھہرن والی پکچر اپلوڈ کی تھی اور اپنی پاسٹی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے انہوں نے کمنٹسی ڈیسیبل کرتی پتہ ان کو بھی چلی ہے کہ اس قسم کے کراؤڈ کو انہوں نے اٹریکٹ کر لیا ہے اور اب اس سے جان چھوڑانا کتنا مشکل ہو گیا لیکن پھر بھی بہت ہی پیار میرے ویڈیو میسٹریز بھیجے ہیں جس کے اندر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان بھی ٹرائیول کریں گے اور آپ لوگ اسے ضرور کریں گے وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر ان کو ملنے لگی ہیں برینٹس کے طب سے بہترین قسم کی ڈیلز اور اس میں ان کو اتنا پیسہ ملے گا جو شاید ٹرکی میں بھی نہیں ملتا کیونکہ گوئی چملی دیکھ کے تو ہم لوگ ویسی پانگل ہو جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ٹرائیول کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن سچائی یہ ہوگی کہ وہ یہاں پر آکے شوٹنگ کر رہے ہوں اور اس کی وجہ سے ہماری عوام نے ان کو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ عزت دینی شروع کر دینی اور بہت سے ہماری سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اس بات پر چیخنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ہماری روزی کھا گئے اور اس سب کو دور سے بیٹھ کے انجوائی کر رہا ہوگا میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی پروفیشن والے کنفرم جنرٹی ہیں تو وہ ہیں کراچی الیکٹرک والے ان کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں کہ یہ بغیر کسی حساب کتاب کی جنرٹ پر چلے جائیں نیکس لیول انہی انہوں نے مچائی بھی یہ کراچی کے اندر باہر لوگ جو ہیں کرونے کے ورے سے مر رہے ہیں اور اندر جو ہے وہ گرمی کے ورے سے مر رہے ہیں بڑی مشکل سے ہم لوگ نے لوگوں کو یہ کنونس کی ہے کہ آپ لوگ پلیس باہر نہ لکھ لیں گھروں کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور گھروں کے اندر لائٹ ہی نہیں تو اب وہ مجبوراں باہر ہی نہیں گئے وہ کسی نہیں پرانے والا ٹی وی سی شیئر کے وقت ہے جس کے اندر شارو خان کا ڈبلی کے بول رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنا مزہ آ رہا ہو گیا یار تو آجا پاکستان کے اندر ہو رہی در جتنے مزے نہ سب لوٹ لیں اس سے اندھ اسیمبلی میں بھی دورانے اجلاس لائٹ چلی گئی تھی اور ایک تو گرمی اوپر سے پنکھا بنی اوپر سے موہ کے اوپر بھی جو ہے وہ غلاف چڑھائیا ہوئے ایسے موقع پہ میں تو کہہ دوں کہ ان کو کم از کم دھوتی پہننے کی اجازت ہونی چاہیے کہیں سے تو ہوا جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں کسی سراغ سے تو سانس لیا جا سکے بچھلو جو بھی ہو یہ کوئی حرکت ہے کہ غریب امپلوئیز کو جو ہے آپ لوگ نے کھمبے کے ساتھ بان دی اور آپ اس کا تماشا بھی بنا رہے ہیں غریبوں کے سامنے ہی ہماری ساتھ بدماشی اور فرسٹریشن نکلتی کیونکہ امیرزادوں کے سامنے تو ہماری گگی ہو جاتی جب سسٹم کے خلاف یونائٹ ہو کے کھڑے ہونے کی بات ہوتی تو تب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہم کسی اور کے مسئلے کے اندر کیوں پڑھیں ستر سال سے اس ملک کے اوپر صرف پانچ خاندان جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں لیکن ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا سکتے کیونکہ ہمارا زور چلتا ہے تو صرف اور صرف اس بندے کی اوپر جو ان ریٹرن ہمیں واپس تھپڑ نہیں مار سکتا اور یہی سب کے چورہ ہوتا ہے آن لائن ہیٹ کے اوپر بھی ہم لوگ ہیٹ کمیٹس لکھ رہے ہوتے ہیں سکرین کی پیچھے چھپ کے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ جوتا اتار کے ہمارے موپے نہیں مار سکتے پہلے خبر آئی تھی کہ ٹین پاکسانی پلیئرز جو ہیں وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیف آگیا تو ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ آتم شروع ہو گیا اتنے میں حفیظ آپ جو ہیں انہوں نے چھپکے سے جا کے کسی پڑے لکھے آدمی سے اپنا ٹیسٹ کروا دیا اور وہ آگیا نیکیٹیف تو انہوں نے یہ اعلان جو ہے وہ جا کے ٹوٹر کے پر کر دیا جس کے پر پی سی بھی جو ہے وہ بڑا ناراض بھی ہو کہ یار آپ نے سب کے سامنے ہماری بستی کرا دی بعد میں خبریں یہ بھی آئیں کہ مزید چار پلیئرز جو ہیں ان کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ نیکیٹیف آ رہا ہے یار یہ کرونے کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہماری بیٹنگ کی بات ہو رہی جو کتنی انپریڈکٹیبل ہے ٹیسٹ کا کوئی بھروسہ ہی نہیں کبھی پوزیٹیف ہو رہے ہیں کبھی نیکیٹیف ہو رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں پوزیٹیف بھی آ گیا نیکیٹیف بھی آ گیا ویسے کوئی پتہ بھی نہیں کہ وہ بیچارے ابھی تک پوزیٹیف ہو اور ان کو کہہ دیا کہ بات سے ہاتھ چپ کر کے نیکیٹیف ہو جاؤ اور ادھر چلے اور جب بھی خانسی ہوئی سے کرنی ہونا تو بغلوں کے اندر خانس لینا اور اگر انگلینڈ کا کوئی بیٹس آن آٹ نہ آ رہا تو اس کے موہ میں جا کے خانس دینا سو سین کچھ اس طرح ہے کہ ڈیٹس و پائلٹس نکلے ہیں جن کے لائسنسز جو ہیں وہ میرا خیال میں نکلی ہیں کوئی چیٹنگر کے پاس ہوئے اور کسی نے کسی اور کو جائے بھیج دیا میری جگہ پیپر دیا یہ سب وہی لوگ ہیں جو بچپنٹ کے اندر جرابوں کے اندر پرشیاں ڈال کے جنہیں اگزیمنیشن ہال دے جاتے تھے اور ہماری قوم کو اس خبر کا سنن کے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی ہے اور مجھے اس چیز کے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ حیران ہونے کی کونسی بات ہے اس ملک میں کون سا کام جائے وہ سیدھے طریقے سے ہوتا ہے ہر چیز تو ملاوٹ کے ساتھ تو نکلی مل رہی ہے دوائیاں نکلی گوش نکلی پانی میں دودھ لال مرچوں میں ہینٹے پیسی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم حیران ہو رہے ہیں کہ پائلٹس کے جو لائسنسز ہیں وہ کس طرح نکلی ہو سکتے ہیں یہاں ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق کرپشن کر رہے ہیں لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہمارے پائلٹس ہیں وہ گراؤنڈ ہونا شروع ہو گئے ہماری پائیہ جو ہے وہ بین ہونے شروع ہو گئی میرے خواہ میں ای ایو میں بین بھی ہو چکی ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے انٹرنیشنل لیول کے پر بڑی بیستی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نہیں پتا کہ یہ کب سے ہی سب کو چل رہا ہے میرے خواہ میں تیس سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ پائیہ کے اندر جتنی بھی بھرتی ہیں وہ ریفرنسز کی بیس کے اوپر پولٹیکل بیکنگ کے ساتھ ہوئی گئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی ہوگی لیکن ان کے خلاف ایکشن ہی اس لیے نہیں لیا جا سکتا تھا کیونکہ پولٹیکل بیکنگ تھی اس طرح کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول کا پریشر ہونا ضروری ہے وہاں کے جب لاؤ میکرز اس سب کے اندر انوارب ہوں گے جو حدیثیں ہم نے سنی ہوئی نا وہ وہاں پر لاغو ہوتی اس لیے ان کی جانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے پر یہ بات ایکسپوز ہو تاکہ سب لوگاں دوبارہ سے جو ہے وہ آڈٹ ہو میں نے سنا ہے کہ فاسٹ یونیورسٹی نے جو ہے وہ اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو اس بات پر نکالا ہے کہ وہ میمرز ہیں اور ان کے گریڈز بھی جو ہے وہ بھی ڈاؤنگریٹ کر دیں آپ کسی کی میند سے کمائے ہوئے گریڈ کو کس طرح کم کر سکتے مطلب ہماری یونیورسٹیز میں آدھے سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہیں ڈپریشن میں کوئی بولی ہو رہا ہے کوئی حراس ہو رہا ہے کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہماری فیسے ہیں ڈرگز ایسے کنزیوم ہو رہی ہیں جیسے چنے کھا رہے ہیں ادھر لوگ ڈاؤن میں ہماری جو سٹوڈنٹس ہیں وہ 340 پی کی جو ریزولوشن ہے اس کی قولیٹی کے اوپر جو ہے آپ کے لیکچر سن رہے ہیں جو کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل انیورسٹی کے جو ہے آن لائن بیٹھ کے اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈگری بھی جو ہے وہاں کی ملتی ہے اور وہ ان کو سستی بھی پڑتی لیکن وہ پیسی پورے دے رہے ہیں اور سٹینڈرڈ بھی ان کا یہ جا رہا ہے ایڈیوکیشن کا باہر نوکریاں ہی نہیں ہیں آپ لوگ جو کورس پڑا رہے ہیں وہ 2003 کے لیے ریلیونٹ تھا اب زمانہ جو ہے وہ بلکل بدل جو کہا پچھے دس سال کے اندر وہ وہ نوکریاں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی جیسے سوشل میڈیا انفلوینسرز ہیں گیم ڈیویلپرز ہیں ایپ ڈیویلپرز ہیں سمارٹ فون مینیفیکچرز ہیں یہ دوہزہ دس سے پہلے تھے ہی نہیں اور ابھی یہی لوگ دن کی بیس کے اوپر ملینز کمار رہے ہیں دنیا کا اصول ہے کہ ہر پچاس ایک سال کے بعد جو نے نئی نئی انڈسٹری جو ہیں وہ شروع ہونا شروع رہتی ہیں ابھی بھی وہی چل رہے ہیں لیکن صرف فرق یہ کہ اب ہر دس سال کے بعد یا ہر چھ سات سال کے بعد ایک نئی انڈسٹری ڈیویلپ ہو رہی ہے اور ہمارے ایڈوکیشنس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے اور ہم نے کیا لوگوں کو پڑھانا ہے اور آگے جا کے انہوں نے کرنا کیا ہے ادھر پوری دنیا جو ہے وہ 3G 4G کے اوپر لڑ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے 5G کے لیے بڑا جو ہے وہ زبدست کتم کی تیاریاں کر رہی ہیں ادھر ایلان مسٹ جو ہے اس نے سائٹلائٹس نکال دی ہیں وہ نکالی جا رہا ہے چار سے پانچ سال کے اندر اتنی سائٹلائٹس گھوم رہی ہوں گے ہمارے ایکویٹر کے اوپر جن سے فری وائی فائی پوری کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہونا شروع ہو جائے تو اگر آپ کے پاس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ وائی فائی آ رہا ہے جس کے چارجز بھی جو ہیں وہ بہت ہی کام ہیں تو آپ کو بھی اسی موبائل کیریئر کی ضرورت ہی نہیں پڑی گی اس طرح ختم ہو جاتی ہیں انڈسٹریز جس کے بارے میں ہم لوگ کبھی کوئی آئی ڈیا ہی نہیں نئے نئے طریقے کی جو ہے وہ نوکریں شروع ہو گئی ہیں آپ لوگ میں جو آفیسز ہیں وہ ہی ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں اب آپ کا آفیس جو ہے وہ آپ کا لیپ ٹاپ اور آپ کا فون ہونا شروع ہو گئے جو کہ آپ اپنی جیب کے اندر لے کے پھیر رہے ہیں اب یہ جو لوگ ڈاؤن ہوئے نا اس کے بارے سے بہت سے کمپنیز کے اوپر یہ راست بھی کھول جائے گا کہ یہ لوگ تو گھر میں بیٹھ کے وہ سب کام کر سکتے ہیں جو ہم اتنے مہنگے آفیسز مینٹین کرنے کے بارے سے اپنی کاؤسٹ کو اوپر کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آفیسز کو ہی ختم کرنا شروع ہو جائیں گے ڈگریز کا کون سا ویسے ختم ہو چکا ہے فیس بک کے اندر جانے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے گوگل کے اندر جانے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کو چل رہا ہے ہماری پوری دنیا کے اندر اور ہمارے ایڈوکیشنس جو ہیں ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوٹس جو ہیں وہ اس چیز کے پر بیزی ہیں کہ میمز کیا بن رہی ہیں بھائی بھائی نہیں مطلب ایمیجن یہ کریں کہ جو ایڈمینسٹریشن آفیس ہوگا اس کے اندر آخر ہوا کیا ہوگا میں آئی کمین سر سر بچے ڈپریشن میں بیٹھے ہیں سر بچے نشے کریں سر آنائن کلاسز کے پر بچے جو ہیں وہ اتجاج کرنا ہوگا سر بچوں نے میمز سنوگی اسی نوٹ پہ ہم اس مہندی کے فنکشن کو کرنا چاہیں گے ایک رتام پذیر اور آپ کو میں بتاتا چونوں کہ کرونا کے کیسے جو ہیں وہ تقیباً دو لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن خوشی کے بات یہ ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ریکاور بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشکبری یہ بھی ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ چار لاکھ سے زیادہ سبسکرائب اس کے اوپر چلا گیا ہے لیکن ہماری ریس لگی بھی اس منحوس وبا کے ساتھ میں نے چاہتا کہ یہ وبا جو ہے وہ میرے چینل سے بھی اوپر چلی جائے تو اس لیے آپ لوگ کا کام یہ بنتا ہے کہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو مولائم طریقے سے رگڑ کر سبسکرائب کر دیں اور یہ جو لائک کا بٹن ہے اس کو کان سے مڑور کے اس کو نینہ کرتے ہیں I'll see you in the next video Bye